اسلام علیکم مداری کلیم حقی صاحب کے پاس دی جائے اور الحمدللہ ایک سال کے اندر مجلس یقیناً یہاں پر مضبوط ہوئی ہے میں آپ سے معذرت اس بات کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آنے میں اس لیے دیری ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آسان ہے پارلیمنٹ سے اوکھلا آنا بڑا مشکل ہے مجھے جس راستے سے لایا گیا وہاں پر ایسا ٹرافک جام تھا کہ گاڑیاں ہل نہیں رہی تھی تو مجھے کہا گیا کہ تھوڑی دیر پیدل چلا جائے کر کے تو جبرا چلیے پیدل چلا جائے تو تھوڑی دیر پیدل میں چلا ہوں میں نے کچھ نے کہا کہ چلیے اب گاڑیاں ہل نہیں رہی ہیں میں ہی پیدل چلتا ہوں پھر جب کافی دیر پیدل چلے تو تین پئیہ رکشے میں بٹھایا گیا میں رکشے میں بیٹھا پھر گاڑی میں بیٹھا پھر گاڑی میں بیٹ کر یہاں پر آیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہندوستان کی اس ملک کی راجدھانی کے اندر سفر کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بھیلنا پڑ رہا تھا مجھے لیکن ایک بات مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اتنی دیر سے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے ارادے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہیں سارے چہروں کے اوپر میں دیکھ رہا تھا نظر دال رہا تھا اور وہ منیمت سوچ رہے تھے یار یہ الیکشن جلدی کیوں نہیں آ رہا ہے کیا کیا کرنا پاڑتا ہے کدھا انتظار کرنا پاڑ رہا ہے لیکن کلیم بھائی نے جیسا بتایا ہے کہ الیکشن آئیں گے الیکشن جائیں گے میں صرف آپ سے اتنی التجا کرنے کے لیے آیا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس نے اتنی محنت کری اتر پردیش کے اندر لیکن نتیجے جیسے چاہیے تھے ویسے نہیں آئے دراصل مجلس کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے یا لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا لیکن اتنا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں مجلس اگر گری ہے تو انشاءاللہ مجلس اتنی طاقت کے ساتھ اتنے گی چلے گی اور اگر پھر گری تو پھر اٹھے گی اور پھر دوڑے گی یقینہ ہم ایک ایسے منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہم اسام نے اتنے سارے سپیڈ بریکرز تیار کیے جاتے ہیں مجھے تو ایسا کلیم بھائی یہ لگ رہا تھا کہ آج یہ ٹرافک جیم کے سازش کا حصہ تو نہیں یہ ہر روز کا ایک معمول ہے کہ یہاں پر ٹرافک جیم بہت ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ امید کریے گا کہ جب مجلس آ جائے گی یہاں پر تو مجلس سب سے پہلے یہ ٹرافک کا مسئلہ حل ضرور کریے گا میں پیش کی ہے یہ ریپورٹ صرف اکیلے کلیم حفیظ صاحب نے کیا کیے ہے اس ریپورٹ میں اکیلے ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا بلکہ آج اگر اتنی موٹی ریپورٹ تیار کی گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی بھی حصہ داری ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں تو مہاراشترہ کی سرکار پر چنوٹی دیتا ہوں الیکشن کر کے بتاؤ تمہیں دکھائیں گے کہ مجلس کی پارکت کیا ہے آقڑے مائنے نہیں رکھتے آپ میں دیکھا ہوں گا پچھلے کچھ دنوں کے اندر صرف مجلس ہی مہاراشترہ کے اندر چرچہ کا موضوع بنی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک ہی سانسد ہے وہاں پر پورے مہاراشترہ کے اندر لیکن ایسا ہم نے ایک بیان چھوڑ دا لے ہیں کہ اب شیف سینہ والے بھی سڑک کے اوپر نکل آئے ہیں کانگریس اور راشتروادی والے بھی بھاگتے پھل رہے ہیں مجھے یہ پتا چلا کہ لوگ سبح کے اندر شیف سینہ کا ایک بھی جب سانسد مجھے نظر نہیں آرہا تو میں نے کہا کہ یہ کہاں غیب ہو گئے تو پتا چلا کہ ادھوٹھاکرے صاحب نے ان سے کہا ہے کہ انتیاز علی نے جو بیان دیا ہے لوگوں تک جاؤ پارلمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے فیچ میں رہو لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہم نے اپنا ہندوتو کا متعب چھوڑا نہیں ہے ہم کٹر ہندو ہیں اب بیچارے کانگریس اور ہم اس کا جواب کیا دے کر کے کیونکہ سرکار تو بنا لیے ہیں اب سرکار بنا کر ان کی پیجیت کیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ کے پاس آکڑے کتنے ہوتے ہیں یہ مائنے سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بجے وہ بھاشر دینے والے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو کیوں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو سننے کے لیے رکھتے ہیں یہ اس شخص نے اپنی ایک پہچار بنائی ہے میں جو بھی بولوں گا آپ کو پسند آئے یا نہ آئے کتنا ہی کروا سچ کیوں نہ ہو لیکن میں سچ بولوں گا اس آئیوان کے اندر اور جیسا جائے ہیں اس حساب سے آپ کو وقت دیا جائے گا ہمارے دو ہی ہیں تو کبھی دو منٹ ملتے ہیں تین منٹ ملتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی کھڑے رہتے ہیں وقت دیتنا ملتا ہے اس سے تین بنا زیادہ ہم بولتے ہیں کیونکہ سننے والے بھی چاہتے ہیں کہ یہ بہت دو رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں اسی لئے آپ کو یہ وقت ملتا ہے میرا یہی آپ لوگوں سے اتجا ہے قلیم حفیث صاحب سے میں اتنی ترخواست کروں گا کہ ایک سال کے اندر آپ نے کام بہت اچھا کیے لیکن اس سفر کے اندر ایک پارٹی چلانا لوگوں کو ہمارے فیصلوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے لیکن ہماری منشاہ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم مجلس کو کس طرح سے مضبوط کریں اور اسی کوشش کے اندر کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں میں تو تمام یہاں پر جتنے بھی ایم سی ڈی کے الیکشنز کے دلی کے الیکشنز کے خواہش مند ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی محنت جاری رکھئے اتنی محنت کریے کہ آپ آج مجلس کے لیے محنت کر رہے ہیں مجلس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں کل جب الیکشن آئے تو آپ کی محنت دیکھ کر صرف مجلس ہی نہیں بلکہ اور چار پاٹیاں بھی آج کے دروازے پہ آپ کے چوکھٹ کے اوپر آئے اور آپ سے کہے کہ تم الیکشن ہمارے ٹکٹ کے اوپر لڑے کبھی بھی سیاست کے اندر محنت زائع لگی جاتی ہے اور اس کے زندہ مثال اگر دیکھنا ہے تو کبھی مہادہ شرعہ کے اندر کیکہ ایک مرتبہ اور امیلے چھن کر آگئے دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے بیچ لوگوں نے کہا کہ نہیں اپنے مجلس کو جتانا ہے لیکن دو ہزار انیس کے اندر جب الپی کا الیکشن لگنے کے لیے کھڑے رہے تھے تو جس پورے دیش کے اندر نریندر موڈی صاحب کی لہر چل رہی تھی وہاں پر اورگاباد کے اندر مجلس کی لہر چل رہی تھی اور یہ اس لیے ہوا ایک الپی جیتنا کوئی معمولی بات نہیں ہے لوگ زندگی گزار دیتے ہیں ایک کورپریٹر بننے کے لیے ایک کاؤنسلر بننے کے لیے لیکن ایک الپی اگر بنتا ہے تو کسی ایک جات ایک دھرم یا ایک مذہب کے اوپر میں ہی ہم جیتے ہیں کئی سارے ہمارے ایسے ہندو بھائی تھے کئی سارے ایسے الگ الگ جات دھرم اور مذہب کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں پانچ سار ہم نے اس شخص کو ایم ایل اے کی حیثیت سے دیکھا ہے جس نے کبھی یہ دیکھا نہیں کہ کون سی جاتی والا کون سے دھرم کا کس مذہب کا آدمی اس کے پاس آ رہا ہے جو بھی گیا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا جو بھی آیا کام لے کر ہم نے سب کا کام کیے اسی لیے دو ہزار و نیس کے اندر جب کھڑے رہے تو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی لوگوں نے آزمان چکے تھے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج آپ ایسی محنت کرو کہ آپ کے پیچھے بڑی بڑی پاکیاں دورنی چاہیے بڑی بڑی پاکیاں آپ کے پیچھے آنی چاہیے اور آج سے التجا کرنی چاہیے کہ ہم تمہیں ٹکٹ دیتے ہیں تم ہمارے ٹکٹ سے لڑو ہماری پاکی سے لڑو ہوگا اختلاف رہتے ہیں ہر انسان کے کام کرنے کا ایک طریقہ الگ ہوتا ہے میرے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا کلین صاحب کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا حسس صاحب کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا لیکن ہماری کوشش ہمارا مقصد ایک ہی ہے چاہے واسس صاحب کا ہو انتیاز جلیل کا ہو کلیب الحفیظ صاحب کا ہو یا کسی کا بھی ہو کہ ہم مجلس سے محبت کرتے ہیں اور مجلس کو بڑھانا ہم چاہتے ہیں یہی مرسل ہم سب کا ہے اور یہی ونہ ہے کہ آج آپ تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ اس بات کی گواہی ہے کہ آج ڈلی کے اندر بھی مجلس کے چاہنے والے لوگ ہیں یہاں پر آپ بلائے نہیں گئے ہیں آپ کو مجبوراً بٹھایا نہیں گیا ہے آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے دلی کے اندر مجلس کا پرچم لہرانا ہے آپ کے اندر بھی یہ کہیں نہ کہیں ایک قصہ ہے کہ مجھے وہاں پر اگر شکست ہوئی ہے تو یہاں پر انشاءاللہ میں فتح دلاؤں گا مجلس کو یہ جذبہ دے کر آپ بیٹھے ہیں اور یقیناً یقیناً اس میں ہمیں کامیابی بن سکتی ہے بشرتے بشرتے یہ کامیابی اسی وقت ملے گی جب مجلس کا نام ہم اچھی طرح سے پڑھ لیں سمجھ لیں مجلسے اتحاد المسلمین اس میں سب سے اہم لفظ اگر کوئی ہے تو وہ اتحاد ہے اور وہ اتحاد اگر ہماری یہ صفوں کے اندر نہیں رہے گا تو ہم کتنی بھی محنت کر لیں اصد صاحب کے جرسے ہوں گے ہم بھی آئیں گے آپ کے بیچ میں دردر جائیں گے لوگوں سے دھیک مانگیں گے لیکن لوگ سننے تو آئیں گے لیکن ووٹ دیں گے تو آپ کی محنت کتنی ہے آپ کی امانداری کتنی ہے آپ لوگوں کے اچھے برے وقت کے اندر کیسا کھڑے رہتے ہیں یہ دیکھ کر لوگ وٹ دیں گے یہ دیکھ کر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے مرنہ جلسے تو بہت ہوگے بہت بڑے بڑے جلسے ہوگے اور اگر ہم اسی کے اندر خوش رہے کہ اتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں آخر میں لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندے کے اندر وہ جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے اچھے برے وقت کے اندر میرے ساتھ کھڑے رہے گا مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایسے جلسوں کے اندر ہم ہمارے دنید بھائیوں کو دیکھتے ہیں کئی ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں میں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میڈیا میں مجلس کو دکھایا جاتا ہے میرے بھائی وہ الگ ہے وہ ایک تو سازش کے تحت وہاں پر مجلس کو الگ چہرہ دکھایا جاتا ہے مجلس وہ جماعت ہے جو سبھی جات حرم اور مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت ہوئے ہیں اور کتنے ایسے ہم آپ کو ادھارا پیش کریں میں خود اپنے اورنگابات کے اندر میرے چھتویس کارپریٹرز ہیں میرے دلید بھائی بھی ہے اس کے اندر میری ہندو بہت بھی ہے تو وہاں پر مجلس کے جھنڈے کے تحت وہ چن کر آئی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اتنا یقین دلا کے جاتا ہوں نتیجے کچھ بھی ہو نتیجے اتر پردیش کے اندر کیسے بھی آئے ہو امتیاز جلیل انشاءاللہ آپ کو یہ زبان دے کر جاتا ہے اگر آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہی تو پورے مہراشتہ کے اندر سب سے پہلا مہا پور اگر کہیں مجلس کا ملے گا تو انشاءاللہ میرے اورنگابات شہر کے اندر میں اس لیے کہ آج ارگ ارگ جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہم کو بتایا تو کچھ اور گیا تھا مجلس کے بارے میں مجلس کے بارے میں ہمارے اندر ایک خوف پیدا کیا گیا ایک در بتایا گیا تھا کہ مجلس چن کر آئے گی تو ایسا ہوگا اگر ایسا ہوگا کر کے قلید صاحب جب میں چن کر آیا تو ایک ڈاکٹرز کا گروپ ہے پورے اس کے اندر نون مسلم ڈاکٹرز تھے ایک لیڈی ڈاکٹر اور اس کا شہر دونوں کی میاں بینی ڈاکٹر تھے وہ صبح سے اپنے گروپ کے اندر یہ پرارتنا کر رہے تھے کہ شرسنہ جیت کر آ جائے ایم آیا مگر جیت کر آئی تو ہم مورنگاباد میں رہنے نہیں سکتے ہیں یہ ڈاکٹرز کے گروپ کے اندر یہ چرچہ چل رہی تھی اور جب اثر کے وقت میں میں پانچ ہزار ورڈ سے پیچھے ہو گیا تو انہوں نے خوشیہ مانانا شروع کر دی لیکن اثر کے وقت جب ہم نے اپنا سر سجدے میں دالا تو اللہ نے کہا کہ رمضان کے دنوں میں میں اتنے سارے سجدوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا اور الحمدللہ جب ہم جیت کر آئے تو وہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر اس کا شہر دونوں نے یہ تینک کیا کہ ہم اپنا اسپتار بند کر دیں گے ہم آرنگاباد سے پونہ شک ہو جائیں گے کیونکہ اب مجلس سن کر آئی ہے ان کا ایک لڑکا تھا جو باروی کلاس میں پڑتا تھا اس نے اپنی ماں کو یہ کہا کہ ماں میں صبح سے انتیاز جلیل اور ام آئیم کے جو صدر ہیں اویسی صحاب ان کے بھاشن سن رہا ہوں وہ کبھی بھی ہندو اور مسلمان کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں تو تم اتنا در کیوں رہی ہے رات میں دو بجے سے لے کے صبح پانچ بجے تک وہ دونوں میاں بیوی پورے جتنے ہمارے ویڈیوز تھے وہ پانچ بجے تک دیکھے اور پانچ بجے انہوں نے تیہ کیے کہ جتنا ہم سوچ رہے تھے ان کے بارے میں اتنے یہ برے نہیں ہیں کسی نہ کسی بہانے سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ایک ایسا انہوں نے بھرم لے کر آئے تھے کہ ایم آئین کا آئے ایم پی ہے یہ ہم سے کیسا ملے گا جب وہ ملے تو آج مجھے یہ بتاتے ہو اور خوشی ہو رہی ہے کہ وہ دونوں ڈاکٹرز جو ہے وہ آج پورے اورنگ آباد کے اندر مجلس کا پیغام پہنچانے کا کام پہ جائے مجلس کے بارے میں وہ صرف اپنے سماج کے اندر جا کر لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے سالوں تک صرف ہندو مسلم کے نام کے اوپر لوگوں سے دور ہوتے گئے کبھی جاؤ اور ملو اس سانسر سے تو تمہیں پتا چلے گا آج الحمدللہ ہمیں اپنے عمال کے ذریعے ہمیں اپنے کام کے ذریعے لوگوں کا دل جتنا ہے آج اس ملک کے اتر اگر ایک فلم کے ذریعے اگر نفرتے پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے اگر ایک فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے اگر اس ملک کا وزیر آزم باہر نکل کر آ کر لوگوں کو اندر نفرتے پھیلانے کا کام کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے یہ ملک کہا جا رہا ہے اور ایسے صورتحال کے اندر ہماری سب کی اے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے ہم اپنے عمال کے ذریعے ہم اپنے مذہب کے ذریعے غیروں کے دلوں کو جیتنے کا کام ہم کو کرنا ہے اور ہم کر سکتے ہیں یہ کام میں یہی امید کروں گا کہ آنے والے وقت میں آپ لوگ یہ مایوسی اپنے اندر سے نکال دیجئے گا اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیجئے گا کہ وہاں کا نتیجہ کیا ہوا ہے اپنے اندر ایک عصب پیدا کریے گا ایک عہد لے لیجئے گا کہ اگر وہاں پر میں گرا ہوں تو انشاءاللہ یہاں پر میں چلوں گا نہیں بلکہ دوڑوں گا یہاں اس عصب کے ساتھ سب کو آگے بڑھنا ہے میں آپ تمام لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ویسے بھی بہت دیکھ آپ لوگ انتظار کریں میں قریب حفیظ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں تمام مزلس کے چاہنے والوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب مل کر یہاں پر مزلس کو آگے بڑھانے کا کام کریے بہت بہت شکریہ بہت دیتا ہوں حضرات اسی تقدیر کے ساتھ یہ بہت محکم رہا ہے ادھر ہمارے بیگیاں کے لوگ کچھ گائٹ لیں گے ہمارے حضر ہمارے حضورہ